اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آمین ثم آمین پیارے بچوں اس سے پہلے جب میں ٹاپک پڑا وہ تھا رسولوں پر ایمان اس کے اگلا ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ رسالت کے ہیں تقاضے رسالت کے تقاضے دردزیل ہیں محبت رسول محبت رسول مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ظاہر بات ہے جب آپ کو اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ جب آپ کو کوئی استاد اچھا لگتا ہے تو آپ کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کا دیا ہوا سبق یاد کرتے ہو اس کی کیوئی نصیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہوگی عشق ہوگا تو جو تعلیمات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں تو ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اس کی اشاعت بھی کریں گے پھر ہے تعظیم رسول تعظیم رسول مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا احترام کرنا تو قرآن پاک میں ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو صحابہ کرام آپ کی طرف نظر اٹھا کی دیکھ نہیں سکتے تھے وہ آپ سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کیا کر دیتے کیونکہ ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تھا عزت تھی پھر ہے نصرت رسول یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ان کی مدد تو ایک مسلمان جو ہے وہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کر سکتا ہے تو اس طرح کر سکتا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس لئے اگر کوئی ایک بات بھی آپ سے سنی ہو یا کوئی ایک بھی دین کی اچھی بات جانتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اشاعات کرے اس کی ترویج کرے اور اس پر عمل کرانے کی جدوجہت کرے کوشش کرے حجت الویدہ جو آخری خطبہ حجت الویدہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ سے کوئی ایک بات بھی سنتا ہے تو ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی کی کہی بھی کوئی بھی بات کر جانتا ہے تو وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو لوگ نہیں جانتے آئیے اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں محبت رسول محبت رسول رسالت پر ایمان کا اہم تقاضہ ہے حضرت صفان بن قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں یعنی کہ دست کا مطلب ہے یہاں پر ہاتھ بازو دست اقدس بڑھائیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے اپنا دست اقدس بڑھائیا میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی ایک اور حدیث میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ رکھے اگلی ہے ٹاپک تعظیمِ رسول تو رسالت کا دوسرا تقاضہ تعظیمِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال نائیں آپ کی تعظیم کریں آپ کی مدد کریں اور اس نور کی پیوری کریں نور سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے وہ تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں بارگاہی رسالت میں معمولِ سی بیعت بھی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غلط کر دیتی ہے یہاں تک کہ انسان دورتِ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم لازمی ہے اس کے علاوہ ہر مسلمان کے لیے ہر نبی کی ہر رسول کی تعظیم انتہائی ضروری ہے اگلا ٹاپک ہے نسرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسرت کا مطلب ہے یہاں پر مدد کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کی ترویج کرنا اشاعات اور عملی نفاظ کے لیے جدو جہد اور کوشش کرتے رہنا رسالت پر ایمان کا تقاضی ہے یہی عمل نسرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے اب تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ رحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر صحابہ اکرام کی طرح ہر طرح کی قربانی پیش کریں شکریہ